کورونا کرفیو کے انتیم چرن میں بھوپال میں سختی کا ماحول ہے تمام پرمک سڑکوں اور محلوں میں بیرکیٹنگ کی گئی ہے اور بے کام گھر سے باہر نکلنے والوں پر کانونی کاروائی کی جارہی ہے بھوپال میں کورونا سنکرمنٹ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے پہلے جہاں روز ہجار دو ہجار کورونا سنکرمنٹ سامنے آ رہے تھے اب لگاتار اس سنکھیا میں کم ہی آ رہی ہے لوگ ڈاؤن ایک جون کے بعد سے دیرے دیرے کھلنا شروع ہوگا لیکن اس سے پہلے بھوپال میں پولیس اور پرشاسن نے سختی کر دی ہے تقریباً ہر سڑک چورائے اور محلے کی بیرکیٹنگ کی گئی ہے تاکہ کورونا سنکرمنٹ کی چین کو توڑا جا سکے پولیس نے پکتہ بندوبست کیے ہیں ایسے میں ڈی آئی جی رشاد ولی اور کلیکٹر ابناش لاغانیہ خود سڑکوں پر مرچہ سمال رہے ہیں اب بھی ہماری سنکھیا جو ہے ہمارا سنکرمندر جو ایسا ہے کہ ہم کورونا کرفی میں ڈھیل دینے کے ستھی میں نہیں ہیں تو اس پرستھی میں جو ہے سب کو بہت سائی ایم کے ساتھ ہم ہر ساتھ بہت سارا جو سائیوگ کرنے کے آوشکتہ ہے کسی بھی طرح سے کسی دھارمک پرائی جن سے کسی کی ارثی میں کسی کے جنازے میں پریپیا کر کر کے نہیں نکلیں گے نکلیں گے تو کورونا کرفی کا انلنگن ہوگا آپ کے برد کاروائی ہوگی آنا آوشک جو ہے ہم لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ایسی پریستی بنے پریپیا کر کر کے سائیوگ کریں بیماری سے بچیں اپنے بڑے برزورگوں کو بیماری سے بچائیں اپنے پریجنوں کو بیماریوں سے بچائیں اور ابھی کم سے کم کچھ دنوں تک جو ہے بہت سائیم رکھنے کے آوشکتہ ہے یہ ہم سب لوگ کا دائت بنتا ہے دیکھیں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آج بھی لگ بک چھے سو کے آس پاس کیس بھوپال میں روز آ رہے ہیں کرونا کی ستیتی جو ہے وہ اتیانت گمبیر ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے جو سکتی ہے وہ پورے شہر میں کافی بڑھا دی گئی ہے بیریکیڈز بھی لگا دی گئے ہیں تو سبھی لوگوں سے یہی نویدن ہے کہ سب لوگ کرونا کرفیو کا سکتی سے پالن سمشت کریں گھروں میں ہی رہیں انعوشک گھروں سے باہر لنے کی کوئی بھی وقتی جو انعوشک گھر سے باہر نکلتا ہوا پایا جائے گا اس پر کڑی قانونی کروئی ہوگی اس کو اریسٹ بھی کیا جائے گا اب بھی بوپال میں روز تقریباً پانس سو لوگوں کی ریپورٹ پوزیٹیو آ رہی ہے جس سے صاف ہے کہ کرونا کا خطرہ ابھی ٹلہ نہیں ہے سنگرمنہ کا اس طرح جب کام ہو رہا ہے ایسے میں سبھی کو کرونا کرفیو کا پالن کرنا چاہیے بینہ ماسک کے گھومنے والوں پر نگر نگم کی کاروائی جاری ہے ایک سو چھتر لوگوں کو بینہ ماسک کے پکڑا اور ان پر انمیس ہزار پانس سو روپے کا جرمہ نہ لگائے گیا انہیں شارید ایک دوری کے نیم کا پالن کرنے کی بھی صلاح دی گئی سنگیت تیسو لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تک چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گھڑ تک جھوپڑی سے مہلوں تک تھیلوں سے میلوں تک پکڑنڈیوں سے سڑکوں تک گاؤں سے شہروں تک بیعفار سے ادیوگوں تک راجڈیتی سے کھوٹ میتی تا دخل نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز